مووی کی سٹارٹ ہوتے ہی ہم ایک سکول کا پلینگ گراؤنڈ دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس ٹیم کا کوچ ان کی خراب پرفارمس پر غصہ ہوتا ہے اور انہیں وہاں سے بھگا دیتا ہے پھر وہ کوچ وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن تبھی اسی زمین پر پڑی ہوئی ایک بیکار چیز نظر آتی ہے اور جیسے وہ اسے اٹھانے کیلئے نیجے جھکتا ہے تو وہاں پر کوئی آ جاتا ہے اور یہ سین یہی پر کر جاتا ہے اور پھر ہمیں اسے سکول کا سٹاف روم دکھایا جاتا ہے جہاں پر پرنسپل اور ٹیچرز کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ لوگ بجٹ پر ڈسکشن کر رہی ہوتے ہیں میٹنگ قتم ہونے کے بعد سارے ٹیچرز وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن ایک ٹیچر آلسن پرنسپل کے ساتھ سکول میں ہونے والے پلے پر ڈسکس کر رہی ہوتی ہے لیکن تبیہ پرنسپل کو یاد آتا ہے کہ وہ چابیاں تو اندر ہی بولائی ہے اسی لئے وہ ان چابیاں کو لینے کے لئے واپس اندر جاتی ہے لیکن جب وہ چابیاں اٹھا کر وہاں سے جا رہی ہوتی ہے کہ تبیہ وہاں پر کوچ آ جاتا ہے اور وہ پرنسپل کا راستہ رو کر اسے مس بہیف کرنے لگتا ہے اور وہ پرنسپل سے ایک پینسل مانگتا ہے اور جب وہ پرنسپل اسے پینسل دیتی ہے تو وہ کوچ اس پینسل کو اس پرنسپل کی ہتیلی میں ہی گسا دیتا ہے جن وہ پرنسپل ایک چابی کو اس کی موپر مار کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور جب وہ مینڈور پر پہنچتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کوچ تو اسے پہلے ہی وہاں پر لوگ کر چکا ہے اور تب ہی اسے ٹیچر آلسن باہر کھڑی ہوئی دکھتی ہے اور وہ اسے ہیلپ مانگتی ہے تب آلسن کہتی ہے کہ اس کے لیے پہلے تمہیں چابیاں لانے ہوں گی تو اسی لیے وہ پرنسپل جلدی سے ان چابیاں کو لے آتی ہے اور جیسے ہی وہ دروازے کو کھول رہی ہوتی ہیں وہاں پر وہ کوچ آ جاتا ہے اس سے پہلے کیوں وہ اس تک پہنچ پاتا وہ باہر نکل کر اسے اندر بند کر دیتی ہے لیکن تب ہی اچانک سے پتہ نہیں اس ٹیچر آلسن کو کیا ہو جاتا ہے اور وہ ایک سیزر سے اس پرنسپل کو مار ڈالتی ہے وہیں پر ہمیں ایک لڑکا کیسی دکھایا جاتا ہے جو کہ مووی کا مین کریکٹر بھی ہے اور یہی پر ہمیں کچھ اور مین سٹوڈنٹ سے بھی انٹروڈیوز کروایا جاتا ہے جن کا مووی میں امپورٹنٹ رول ہے ان میں ایک لڑکی ڈیلائیلا ہے جسے اس وقت کیسی دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اسے لائک کرتا تھا لیکن کیسی جو کہ ہر چیز میں لوزر ہوتا ہے اسی لیے ڈیلائیلا اسے جانتی تک نہیں وہیں پر ہمیں ڈیلائیلا کا ایک میل فرینڈ بھی دکھایا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں ایک لڑکا زیک دکھایا جاتا ہے جو کہ پین میں ڈرگ بیچنے کے لیے فیل ہوتا رہتا ہے حالانکہ وہی کافی لائک سٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں دوبارہ سے سکول کا سٹاف روم دکھایا جاتا ہے جہاں پر سارے ٹیچرز اپنے اپنے کام کر رہے تھے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوچ بہت زیادہ پانی پی رہا ہے وہ بھی بار بار ابھی وہاں پر ٹیچر آلسن بھی آتی ہے جو اس کی طرف دیکھ کر سمائل کرنے لگتی ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں کچھ کامن ہے اور ان دونوں میں ہی کوئی گرڈ بڑھ ہے اس کے بعد ہمیں کیسی دکھایا جاتا ہے جسے پلینگ گراؤنڈ سے ایک عجب سا انسیکٹ ملتا ہے اور وہ اس انسیکٹ کو اپنے لیپ ٹیچر کے پاس لے آتا ہے لیکن وہ کیڑا پوری طرح سے انیکٹیو ہوتا ہے لیکن بائی مسٹیک اس کیڑے پر پانے گر جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کیڑا زندہ ہو جاتا ہے اور یہ دیکھ کر وہ سائنس ٹیچر اسے پانے میں ڈال دیتا ہے جس سے وہ کیڑا پانے میں تیارنے لگتا ہے اور یہ دیکھ کر وہ ٹیچر اس کیڑے کو ٹیچ کرتا ہے جس سے اس کیڑے کے دو حصے ہو جاتے ہیں اور وہ دونوں ہی تیارنے لگتے ہیں اور جب وہ ٹیچر پھر سے اس کو ٹیچ کرتا ہے تو اس بار وہ اس کی انگلی پر کاٹ لیتا ہے اور اب وہ ٹیچر اس پر ریسرچ کرنے کے لیے اسے یونیورسٹی بھیجنے کا اڈسین لیتا ہے اس کے بعد ہمیں ڈیلائیلا کا فرینڈ دکھایا جاتا ہے جو کہ شاور لے رہا تھا لیکن تب ہی وہاں پر اس کی ٹیچر آ جاتی ہے اور وہ بلکل پاگلوں کی طرح ریاکٹ کر رہی تھی اور وہ بتاتی ہے کہ ہم پر ایک کافی بڑی مسئبت آنے والی ہے تب ڈیلائیلا کا فرینڈ سمجھتا ہے کہ شاید کی منٹلی انسٹیبل ہے اسی لیے وہ اسے ریلیکس کرنے کے لیے گلے سے لگا لیتا ہے لیکن تب ہی اس کی بہت ساری بال اس کی ہاتھ میں آ جاتے ہیں اور یہ دیکھ کر وہ کافی حیران رہ جاتا ہے لیکن تب ہی آن دا سپورٹ اس ٹیچر کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمیں کیسی اور ڈیلائیلا کا فرینڈ دکھایا جاتا ہے جو کہ آلسن کو اسی ٹیچر کی بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں تب آلسن ان سے کہتی ہے کہ اس ٹیچر کو تو کینسر تھا اور اسی وجہ سے شاید وہ مر گئی تب ہی کیسی نوٹس کرتا ہے کہ وہ کچھ گراؤنڈ میں کھڑا ہوا کافی جیسے پانی میں بھیگ رہا ہے اور جب کیسی آفیس میں جا رہا ہوتا ہے تو اسی وہاں پر ڈیلائیلا ملتی ہے تب وہ دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ سکول میں ضرور کچھ نہ کچھ عجیب چل رہا ہے اور تب ہی کیسی نوٹس کرتا ہے کہ وہاں پر کوئی آ رہا ہے اسی لئے وہ دونوں ایک کبرڈ میں جا کر چھپ جاتے ہیں تب وہ دیکھتی ہیں کہ وہاں پر کوچ اور ٹیچر آلسن آئے ہیں جو کہ بہت سارا پانی بھی رہے ہیں اور اتنے ہی دیر میں وہاں پر ایک نرس بھی آ جاتی ہے لیکن تب ہی وہ کوچ اسے پکڑ لیتا ہے اور وہ اپنے مو سی وہی والے کیڑے نکالتا ہے جسے ہم نے لیب میں دیکھا تھا اور وہ ایک کیڑے کو اس نرس کے کان میں چھوڑ دیتا ہے اور یہ نظارہ دیکھ کر ڈیلائیلا کافی ڈر جاتی ہے اور وہ چلانے لگتی ہے تب چیک کی آواز سن کر وہ کوچ وہاں پر آ کر اس کبرڈ کا دروازہ کھولتا ہے لیکن کسی طرح وہ دونوں اسے بچ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور جب وہ بھاگ رہی ہوتی ہیں تب وہاں پر پرنسپل آ جاتی ہے اور وہ بھی باقی لوگوں کی طرح بن گئی تھی یعنی وہ بھی اب انفیکٹڈ تھی لیکن تب ہی وہ دونوں ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں ان سبھی انسیڈنٹس کی وجہ سے کیسی وہاں پر پولیس بلا لیتا ہے لیکن پولیس کو تو وہاں پر سب کچھ نارمل ہی لگتا ہے تب ہی پرنسپل اس پولیس آفیسر کو ایک روم میں لے جاتی ہے اور جب وہ دونوں باہر آتی ہیں تو کیسی ناوٹس کرتا ہے کہ وہ پولیس والا کچھ عجیب لگ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پولیس آفیسر بھی اب اس ایلین گڑے کی لپیٹ میں آ گیا ہے جو کہ اسے کنٹرول کر رہا ہے ایک اسی ٹائم پرنسپل کیسی کے مدر کو بھی اس روم میں بلاتی ہے جس پر کیسی کہتا ہے کہ ابھی میری دبیعت بہت خراب ہے اسی لیے ہمیں جلدی سے گھر چلنا چاہیے اور اس کی بعد وہ سب گھر آ جاتے ہیں اب گھر آ کر کیسی کے پیرنٹس اسے کافی ڈانٹتے ہیں کیونکہ اس نے جھوٹ بول کر پولیس اور پرنسپل کے سامنے ان کی انسائلٹ کروائی اسی لیے کیسی کے فادر اسے سارے انٹرنیٹ ڈیوائسز اور اس کا موبائل بھی چھین لیتے ہیں اور اسے ایک روم میں بند کر دیا جاتا ہے کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ کیسی ایک ڈرگ ایڈکٹ بن گیا ہے اب کیسی ڈیلائیلا سے بات کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس نے بھی تو وہ سب کچھ دیکھا تھا جس کے وجہ سے وہ کافی پریشان تھی اسی لیے وہ اسے ملنے کے لیے وینڈو سے باہر آتا ہے لیکن تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سکول کے وہ ٹیچرز باہر ہی کھڑے ہیں اور اسی لیے وہ ڈر کر نیچے گر جاتا ہے لیکن تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے بلکہ صرف اس کے فادر ہی وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ وہ خود سکول آنا نہیں چاہتا تھا لیکن اپنے فادر کی وجہ سے اسے آنا پڑتا ہے اور وہ سکول کے اندر جاتا ہے اور ڈیلائیلا سے اسے ٹاپک پر بات کرتا ہے جہاں پر ہم سٹاف روم میں سارے ٹیچرز کو دیکھتے ہیں جو الموسٹ سارے ہی پانی پی رہے تھے اور وہ بھی تھوڑا بہت پانی نہیں بلکہ بہت سارا پانی کیونکہ ان کے اندر جو ایلین گڑا تھا اسی پانی سے ہی انرجی ملتی تھی اس کے بعد چکب کا بہانہ کر کے پیچرز سبھی سٹوڈنٹس کو ایک ایک کر کے ایک روم میں بلاتے ہیں جہاں پر وہ نیرز ان سبھی سٹوڈنٹس کے اندر ایک ایک کر کے وہ ایلین گڑا ڈال رہی تھی تاکہ اس طرح کر کے وہ ایلین گڑا پورے شہر سے لے کر پوری دنیا میں پھیل جائے اس کے بعد ہمیں زیک دکھایا جاتا ہے اور اس کی کسٹمر اس کے پاس آتے ہیں اور وہ سارا ڈرگز ایک ساتھ ہی لے لیتے ہیں تب ہی زیک کی ٹیچرز وہاں پر آتی ہیں اور وہ اسے ابیوز کرنے لگتی ہیں یعنی اسے برا بھلا کہنے لگتی ہیں اور یہ بات زیک کو کافی عجیب لگتی تھی کیونکہ وہ ایک کافی اچھی ٹیچر تھی لیکن اس کے بیہیویر کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اس ایلین گڑے نے اسے بھی اپنی کنٹرول میں کر لیا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیسی کو جو لائبیری میں بیٹھ کر ڈیلائیلا کی فیمل فرنڈ سے ان عجیب ہونے والے انسیڈنٹس پر ڈسکس کر رہا ہوتا ہے اور وہ دونوں ان انسیڈنٹس کو سائنس فکشن کی موویز اور کتابوں سے ریلیٹ کرتے ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید کوئی ایلین سپیشیز ان پر اپنا کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے پھر وہ دونوں ڈیلائیلا اور اس کے فرنڈ کے ساتھ اسی لائب میں جاتے ہیں جہاں پر وہ ایلین گیڑا فرس ٹائم ایکٹیو ہوا تھا لیکن اس بار انہیں وہ گیڑا وہاں پر نہیں ملتا ابھی وہ لوگ باتیں کر ہی رہے ہوتی ہیں کہ وہاں پر زیک اور وہ نئی سٹورنٹ میری بیتھا جاتے ہیں اور وہ ان لوگوں کی باتوں کا مزاق بناتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر ان کی سائنس ٹیچر آ جاتے ہیں جسے دیکھ کر وہ سبیں اسے اس ایلین گیڑے کی بارے میں پوچھتے ہیں لیکن وہ ٹیچر انہیں کوئی بھی جواب نہیں دیتا اب زیک کو یہ سب کچھ فضول لگ رہا تھا اسی لیے وہ وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی وہ ٹیچر اسے روک لیتا ہے اور ان سب کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اسی ٹائم زیک ایک تلوار سے اس ٹیچر کی انگلیاں ہی کار دیتا ہے لیکن اس ٹیچر کی انگلیاں کسی انسیکٹ کی طرح زمین پر موف کرنے لگتی ہیں اور اس ٹیچر کے کٹے ہوئے ہاتھ سے دھاگیں نکلنے لگتے ہیں اور جب وہ ٹیچر زیک کو مارنے کی کوشش کرتا ہے تو زیک اپنا ڈرک سے بھرا ہوا انجیکشن اس ٹیچر کی آنکھ میں گھسا دیتا ہے جس سے وہ ٹیچر کافی تڑپتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی موت ہو جاتی ہے پھر وہ سبھی لوگ وہاں سے نکل کر زیک کے گھر پر آ جاتے ہیں جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ زیک نے ڈرک بنانے کا اپنا ہی ایک سیٹ اپ تیار کیا ہوتا ہے پھر وہ اسی ایلین گیڑے کو چوہے کے پاس ڈالتا ہے اور بعد میں وہ اس پر پانے ڈالتا ہے اور پھر وہ ایلین گیڑا اس جوہے میں گھس کے اس کی باڈی پر کنٹرول کر لیتا ہے اور اب ان لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ اس گیڑے کو صرف ڈرک سے ہی مارا جا سکتا ہے اب زیک ان سبھی سے کہتا ہے کہ کیا پتہ ہم میں سے بھی کوئی اس ایلین گیڑے کا شکار ہو گیا ہو اسی لئے ان سب کو بھی اب ڈرک لینا ہوگا کیسی اور ڈیلائیلا کا فرینڈ ڈرک لینے کی بات پاگلوں کی طرح ریاکٹ کرنے لگتے ہیں اور ہسنے لگتے ہیں سب ہی اس ڈرک کو لے لیتے ہیں لیکن ڈیلائیلا اس ڈرک کو نہیں لیتی بلکہ وہ اپنا اصلی روپ دکھا کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں یعنی وہ بھی اب اس ایلین گیڑے کی لپیٹ میں آ گئی تھی کیسی کہتا ہے کہ اگر ہم نے ایلین گوئن کو مار دیا تو سب کچھ نارمل ہو جائے گا اور انہیں لگ رہا تھا کہ شاید پرینسپل ہی کوئن ایلین ہے کیونکہ وہ سکول کی ہیڈ تھی تو کیا پتہ ایلینز نے ہی اسے ہی اپنا ہیڈ بنایا ہو اور پھر وہ سارے لوگ سکول پہنچ جاتے ہیں اور یہاں پر وہ پرینسپل کو ڈرک لینے کے لیے کہتے ہیں لیکن جب وہ ڈرک نہیں لیتی تو زیک اسے گولی مار دیتا ہے پھر وہ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے غلط انسان کو مار دیا ہے لیکن تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ پرینسپل دوبارہ زندہ ہو گئی ہے اور یہاں پر وہ اپنا اصلی روپ دکھاتی ہے اور تب یہ لوگ اس پر بہت سارا ڈرک ڈالتے ہیں اور وہ وہی پر ہی مر جاتی ہیں تب وہ سوچتے ہیں کہ یہی وہ کوئن ایلین تھی اور اب سب کچھ نارمل ہو جائے گا لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوچ اور باقی انفیکٹڈ لوگ پانی میں بھی کر انرجی لے رہے ہیں پھر ڈلائلا کا فرینڈ انہیں دیکھ کر باقیوں کو انفارم کرنے کے لیے جاتا ہے ان اندر آنے سے پہلے وہ سب اسے ڈرک لینے کے لیے کہتے ہیں لیکن وہ اس ڈرک کو نیچے گرا دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اب ان ایلینز کے کنٹرول میں آ گیا ہے اور اب وہ سارے لوگ کافی پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ڈرک نہیں ہوتا لیکن تبھی زیک بتاتا ہے کہ میری کار میں ڈرک مل سکتا ہے اسی لیے کیسی اور زیک اس ڈرک کو لینے کے لیے گاڑی کی طرف جاتے ہیں لیکن تبھی کوچ اور اس کی انفیکٹڈ ٹیم ان لوگوں پر اٹیک کر دیتے ہیں کیسی ایک بس میں چھپ جاتا ہے لیکن وہاں پر ڈلائلا ہوتی ہے جو کہ اب اس ایلین کیڑے کا شکار تھی اور تب اسے بچنے کے لیے کیسی وہاں سے بھاگ جاتا ہے دوسری طرف زیک کو اپنی گاڑی میں ڈرک نہیں ملتا اور جب وہ گاڑی میں ہوتا ہے تبھی اس کی ٹیچر وہاں پر آ کر اس پر اٹیک کر دیتی ہے جس سے ڈرکر زیک کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ٹیچر کا کٹا ہوا سر اپنے آپ سے ہی موف کر رہا ہے اور دوبارہ سے جا کر ٹیچر کی باڈی سے جڑ جاتا ہے اور یہ سب کچھ دیکھ کر زیک وہاں سے بھاگ جاتا ہے دوسری طرف ہمیں پتا چلتا ہے کہ اصلی کوئن ایلین میری بیتھ ہے جو کہ اس ان ڈرک سونگنے کی بہانی بچ گئی تھی اور اب میری بیتھ اپنے اصلی روپ میں آ جاتی ہے اور وہ کیسی اور ڈیلائیلا کی فیمل فرینڈ پر اٹیک کر دیتی ہے اور وہ ڈیلائیلا کی فیمل فرینڈ کو پول میں کھینچ کر لی جاتی ہے لیکن کسی طرح وہ دونوں وہاں سے بچ کر لوکر روپ میں چلے جاتے ہیں اور اب میری بیتھ انسانی روپ میں آ کر ان دونوں کو ڈھونڈنے لگتی ہے اور تب ہی وہاں پر زیک آ جاتا ہے لیکن ڈیلائیلا کی فیمل فرینڈ اسے میری بیتھ کے پاس جانے سے روکتی ہے لیکن ڈیلائیلا کی وہ فیمل فرینڈ پول میں گرنے کی وجہ سے اب انفیکٹڈ ہو گئی تھی تب زیک ان دونوں کے بیچ پھنس گیا تھا لیکن تب ہی اسے بچانے کے لیے کیسی وہاں پر آ جاتا ہے لیکن تب تک کوئن ایلین یعنی میری بیتھ زیک کو بھی ہوش کر دیتی ہے اور اب وہ کیسی کے پیچھے پر جاتی ہے لیکن کیسی کسی طرح چلا کر کے اسے گیٹ میں پھسا دیتا ہے اور بعد میں اس کی آنکھ میں ڈرگ سے بھرا ہوا پین گھسا دیتا ہے جسی میری بیتھ یعنی وہ ایلین گوین وہیں پر ہی مر جاتی ہے اور اس کی بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سب کچھ پہلے کی طرح نارمل ہو گیا ہے اور اب کیسی ہیرو بند کر سب کی سامنے آ جاتا ہے اور اب ڈیلائیلا کو بھی وہ اچھا لگنے لگا تھا اور یہی پر یہ مووی دی اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ایکسپلینیشن پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تینکیو فور ووچنگ